وَالْبَعُ بِشَرْطٍ يَقْتَزِيهِ الْعَقْدُ بَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِ یہاں سے بے اور شرط میں شرط لگانے کے بارے میں احکام بتلائیں گے بھئی یاد رکھئے شرط تین قسم پر ہے بھئی بیع کے اندر ایک یہ کہ شرط لگائی بیع کے اندر بیع بھی صحیح شرط بھی صحیح دوسری صورت یہ کہ شرط لگائی بیع کے اندر شرط بھی فاسد بے بھی فاسد اور تیسری صورت یہ کہ شرط تو فاسد ہو جائے گی اور بے صحیح ہو جائے گی کتنے صورتیں ہوئیں تین صورتیں پہلی صورت شرط بھی صحیح اور بے بھی صحیح دوسری صورت شرط بھی فاسد بے بھی فاسد اور تیسری صورت شرط تو فاسد اور بے صحیح بھی پہلی صورت مثلا شرط بھی صحیح اور بے بھی صحیح بھی آپ نے ایک شخص کو کتاب بیچی اور شرط لگائی میں اس شرط پر یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں کہ آپ اس کے مالک بنیں گے آپ کیا بنیں گے اس کے یہ ٹھیک ہے بھئی جب وہ خریدے گا تو لازمی بات ہے کیا بن جائے گا بھئی مالک بن جائے گا یہ تو مقتضی عاقد کے مطابق شرط ہوئی یا بھئی کوئی شخص مثلا غلام بیچتا ہے تو مشتری کہتا ہے بھئی میں اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ باورچی ہو بھئی یعنی صرف کھانا بنانا آتا ہو اس شرط اب لگا تو شرط رہا ہے لیکن یہ سورت شرط کی ہے دراصل وہ وصف بیان کر رہا ہے مبیعے کا کہ اسے کس قسم کا غلام چاہیے باورچی غلام چاہیے سمجھ میں آئے سورت شرط کی ہے لیکن در حقیقت یہ کیا بیان ہو رہا ہے وصف بیان ہو رہا ہے تو ان سورتوں کے اندر بھئی شرط بھی صحیح ہوگی اور بے بھی صحیح ہو جائے گی اور ایک سورت یہ کہ شرط بھی فاسد ہوگی اور بے بھی فاسد وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی ایسی شرط لگائی جس میں بائے کا فائدہ ہو یا مشتری کا فائدہ ہو یا مبیعے کا فائدہ ہو کس کا فائدہ ہو بھئی کبھی بائے کا فائدہ ہوتا ہے کبھی مشتری کا فائدہ ہوتا ہے اور کبھی مبیعے کبھی فائدہ ہوتا ہے مثلا ایک آدمی نے شرط لگائی غلام بیچ رہا ہے بھئی اس شرط سے غلام تمہیں بیچتا ہوں کہ تم اسے آزاد کرو گے تو مبیع کا فائدہ ہے یا نہیں بھئی یعنی یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ غلام یا باندی ہوں والا نہ یعنی وہ مستحق نفع ہو کس کا مستحق ہو مستحق نفع ہو بھئی تو کبھی بائے کا فائدہ ہوتا ہے مثلا ایک شخص کیا کرتا ہے ایک گھر بیچ رہا ہے لیکن شرط لگا دیتا ہے اس شرط میں میں بیچتا ہوں کہ ایک سال تک میں اس میں رہوں گا تو اس میں کس کا نفع ہوا بھئی بائے کا نفع ہوا تو اس صورت میں یہ شرط بھی فاسد اور بی بھی فاسد یا مشتری کا فائدہ ہو مسلا مشتری کہتا ہے بھئی میں یہ کپڑا آپ سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا سوٹ بنا کر دیں گے سمجھ میں ہے تو یہ اب کس کا نفع ہوا مشتری تو اس صورت میں بھی شرط بھی فاسد اور بی بھی فاسد یا مبیعہ کا خائدہ جیسے میں نے مثال ذکر کر دی غلام یا باندی یا اس شرط میں میں تمہیں بیشتا ہوں کہ اس کو آزاد کرو گے یا مدبر بناؤ گے یا مقاتب بناؤ گے تو اس صورت میں بھی بھئی شرطی فاسد اور بھئی تیسری صورت یہ کہ شرط تو فاسد اور لغو ہو جائے گی لیکن بیہ صحیح ہوگی مثلا آپ کو تو آپ نے کھانا بیچا ساتھی پر کھانا لے کر آئے یا بازار سے خریدا اس نے آپ کو بیچا اس شرط پر کہ کھانا اس شرط پر میں آپ کو بیچتا ہوں کہ آپ ہی اس کو کھائیں گے یہ آپ ہی کے لائق ہے کوئی اور قابل کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کھائے تو یہ شرط لگا دی تو اس صورت میں یاد رکھو شرط لغو ہو جائے گی اور بے صحیح ہو یا جانور بیچا دوسرے کو کوئی چیز بیچی کہ اس شرط پر بیچتا ہوں یہ چیز کہ آگے آپ کسی کو نہیں بیچیں گے آپ ہی اس کے لائق ہیں یا آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی اور کے پاس ہے تو اس صورت میں یہ شرط لغو ہو جائے گی اور بے صحیح ہو جائے گی سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی اب یہی بات صاحب کتاب بتلائیں گے اپنے لفظوں میں بھئی دیکھئے اس کا عاطف بھی مولانا یا تو وہ ماقبل میں جو امر المسلم گزرا تھا کس پر کر لیں اور یا براہ راست اس کا عاطف کس پر کر لیں وصحار کی جو ضمیر متصل تھی بے تصنیہ کی کس پر کر لیں درمیان میں فصل آ چکا لہذا عاطف صحیح ہے تو صحیح ہے بے بشارتین ایسی شرط کے ساتھ دیکھا شرط ہے نکیرہ اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور میں نے بتلایا تھا اس صورت میں کیا ترکیب کریں گے محصول صفت اور محصول سے پہلے ایسے کلس لیں اور صحیح ہے بے ایسی شرط کے ساتھ یختزیہ العاخدو جس کا عقد تقاضہ کر رہا ہو شرط الملک للمشتری جیسے مشتری کے لئے ملک کی شرط لگانا بھئی کہ میں اس شرط پر یہ چیز بیشتا ہوں کہ تم اس کے کیا بن ہوگے مالک مالک تو اس میں بن نہیں ہے عقد کا تقاضہ ہی ہے تو یہ مقتضی عقد کے مطابق کوئی شرط اور لا یقتزیہی یا ایسی شرط ملانا لا یقتزیہی کہ عقد اس کا تقاضہ نہیں کر رہا وَلَا نَفَعَ فِيهِ لِأَحَدٍ اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہیں ہے بھئی کسی کا فائدہ احد سے کیا مراد ہے ملانا بائے بھی مشتری بھی اور وہ مبیعہ جو نفع کا مستحق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بھئی غلام یا باندے تو احد میں تینوں آگئے صرف بائے اور مشتری نہیں مراد بلکہ تینوں مراد ہیں وَلَا نَفَعَ یا ایسی شرط جس کا عقد تقاضہ بھی نہ کر رہا ہو وَلَا نَفَعَ فِيهِ لِأَحَدٍ اور اس میں کسی کا نفع بھی نہیں ہے جیسے یہ شرط ملانا کہ نہیں بیچے گا وہ مشتری کس کو دابا جو مبیعہ ہے مشتری کو ایک چیز بیچی بھئی یہ دابا یہ جانور میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن آپ اس مبیعہ دابا کو آگے نہیں بیچیں گے تو یہ شرط اللہ ہوگی ملانا سمجھ میں آیا مفصد نہیں البتہ بیت صحیح ہو جائے گی میں نے آپ کو بتایا اس لئے کہ یہاں کوئی جھگڑے وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے بھئی کیونکہ وہ دابا کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے آگے نہ بیچو مطالبہ نہیں کر سکتا اس کو بیچ سکتا ہے ہاں لیکن غلام کے بارے میں اگر شرط لگائی تھی پھر تو غلام جھگڑا کرے گا بھئی آپ نے مجھے کس شرط پر خریدا تھا کہ مجھے آزاد کرنا ہے تو کیوں نہیں کرتے بھئی بخلاف ہی شرط تو یہ بیت تو صحیح تھی جو بھئی چاہے مقتضی عقد کے مطابق ہو یا مقتضی عقد کے تو مطابق نہیں ہے لیکن کسی ایک کا نفع بھی اس میں نہیں بخلاف شرط بخلاف ایسی شرط کے لا يقتضیح العقد جس کا عقد تقاضہ بھی نہیں کرتا وفیہ نفع لأحد العاقیدین اور اس میں نفع ہو دونوں عقد کر رہے ہیں مالوں میں سے کسی ایک کا اولی مبیع یا ایسے مبیع کا نفع ہو یا استحق ہو جو نفع کا مستحق بھی ہو انسان ہو سمجھ میں آیا تو دیکھو باقی بحث صحیح تھی لیکن بخلاف شرط بخلاف اس شرط کے جس کا عقد تقاضہ نہیں کر رہا اور اس میں کسی ایک کا نفع ہو یعنی ایسی شرط کے ساتھ بحث صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے ایکون دیکھیں اب شرعہ میں بتلا رہے ہیں لِمَبِع یعنی استحقہ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں یکون المبیع اہلاً لِستحقاق نفع کہ مبیع اہل ہو کس چیز کا استحقہ کہ نفع کا مستحق ہونے کے اہل ہو اس میں اہلیت ہو بِعَنْ يَقُونَ آدمیًا با ایس صورت کہ وہ آدمی ہو وانا نا سمجھ میں ہے یعنی آدمی فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ فَظظاہر ہوا کہ ماتین کا یہ جو قول ہے وَلَا نَفَعْ فِيهِ لِي آحَدٍ بَي مطلب میں کیا آیا تھا لَا نَفَعْ فِيهِ لِي آحَدٍ بَي اراد بِهِ ارادہ کیا اس کے ذریعے ماتین نے کس کا ارادہ کیا لی آحَدٍ کے ذریعے کیا بتلایا تھا میں نے بھئی تینوں کا عقد کرنے والوں کا بھی اور مبیعے مستحق اراد بِهِ لِي آحَدٍ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَبِعِ الْمُسْتَحِقِ کی کسی ایک کا عاقِدین یا مبیع مستحق کے میں سے کسی ایک کا بھئی انس کا ارادہ کیا حَدْتَى لَوْقَانَ النَّقُعُ لِلْمَبِعِ اللَّذِي لَا يَسْتَحِقُ النَّفَعِ ہاں اگر نفع تھا یہاں تک کہ اگر نفع تھا ایسے مبیعے کا جو نفع کا مستحق نہیں ہے فشرت اللہ عَبِعَدَّابَتَ الْمَبِعَ جیسے یہ شرط لگائی بھئی میں اس جانور کو تمہیں اس شرط پر بیچتا ہوں کیا آگے اس کو اب اس میں جانور کا نفع تو ہے لیکن کیا وہ احل ہے استحقاق نفع کا بھئی استحقاق نفع کا احل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لا اس صورت کے اندر لا يَقُونُ حَدَ الشَّرْتُ مُفْسِدًا اس صورت میں اس شرط مفصید نہیں ہوگی بلکہ شرط لغب ہو جائے گی اور بے صحیح ہو جائے گی کَشَرَتِ اَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَيَصِيْتَهُ قَبَاءً اَوْ يَحْزُوَهُ نَعْلًا اَوْ يُشْرِكَةً یہاں سے اب مثالیں ذکر کریں گے انہوں نے کہا ایسی شرط لگانا جس میں جو عاقت کے مقتضا کے بھی خلاف ہو اور کسی ایک کا اس میں فائدہ بھی ہو ان کی مثالیں ذکر کریں گے پہلے مثالیں ذکر کریں گے جس میں مشتری کا فائدہ ہے پھر اس کے بعد وہ مثال ذکر کریں گے جس میں بائے کا نفع ہو پھر ایسی شرط ذکر کریں گے جس میں مبیعہ کا فائدہ ہو ترتیب سے دیکھئے کَشَرْتِ جیسے یہ شرط لگانا اَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ کہ بائے اس کو کیا کرے گا کَاٹے گا آو آگے ہے آو نہیں ہونا چاہیے وَاو ہونا چاہیے بائے اس کو کَاٹے گا وَا يَخِيْتَهُ قَبَعًا اور اسے کیا سیئے گا قَبَا سیئے گا قَبَا یہ قدیم لباس تھا وَارا نا کپڑوں کے اوپر پہنتے تھے جیسے ہے کوٹ یا شیروانی کی طرح شیروانی کی طرح اس طرح کوئی اوپر کمیز کی اوپر پہنتے تھے اور سامنے سے جیسے کوٹ سامنے سے کٹا ہوتا ہے نیچے تک بائے اسی طرح پھر اس کو درمیان سے باندھا جاتا تھا اس کو قَبَا کہتے تھے قَاف کے فتحے کے ساتھ ہے تو بھئی ایک آدمی نے کسی شخص سے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ بھئی میں اس شرط پر کپڑا خریدتا ہوں کہ اس کو کٹو گے اور میرے لئے کیا بناوگے اس سے قَبَا ہے چُغَا بناوگے تو کہتے ہیں بھئی یہ اس میں کس کا نفع آیا بھئی مشتری کا نفع آیا دیکھا اَوْ يَحْزُوَهُ نَعْلًا یَا چَمْرَا قَرِيدَ اس شرط پر اَنْ يَحْزُوَهُ نَعْلًا کہ اسے کیا بنائے گا حَزَا يَحْزُوَهُ کا مانا بنانا نَعْلًا جُوتا کہ اسے جوتا بنائے گا اَوْ يُشْرِكَهُ اَوْ يُشَرِّكَهُ بابِ افعال بھی پڑھنا صحیح بابِ تفعیل بھی اَوْ يُشَرِّكَهُ یا اس میں تسمہ لگائے گا کیا لگائے گا بھئی چمڑا خریدہ موچی سے اِتْ شرط پر کہ تم اسے میرے لئے کیا بناؤگے جوتا بناؤگے یا اس میں کیا لگا دوگے تسمہ لگاؤگے تو کس کا نفع ہے بھئی اس کی اندر موش طریقہ تو دیکھیں اَوْ يُشْرِكَهُ کا مانا بتلا اَيَّجْحَالُ لِنَّا لِي شِرَاقًا یعنی بنائے گا بھائے جوتے کے لئے شراکا شراک تسمہ کو کہتے ہیں تسمہ بنائے گا حَذَا نَزِيرُ شَرْطٍ نظیر بمانے مثال کے ہے یہاں بھئی حَذَا نَزِيرُ شَرْطٍ یہ مثال ہے ایسی شرط کی لا يَقْتَزِيهِ الْعَقْدُ جس کا عقد تقاضہ نہیں کر رہا وَفِيهِ نَقْعُن لِلْمُشْتَرِي اور اس میں مشتری کا نفع ہے بھئی بھئی مطن میں دو مثالیں ذکر کی ایک کپڑا کاٹے اور اسے قباسیے یا کیا کرے بھئی چمڑا قریدہ اسے جوتا بنائے اور اس میں یا اس میں تسمہ لگائے کہتے ہیں یہ جوتے کے اندر والی جو مثال ہے یہ قیاس کے مطابق تو صحیح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کس کا فائدہ ہے مشتری کا فائدہ ہے اور جس میں بھی کسی ایسی شرط جس میں کسی کا نفع ہو اس میں وہ کیا ہوتی ہے درست میں بے کو فاسد کر دیتی ہے لیکن جوتے کے اندر یہ استحسانا صحیح ہے یہ بے کیا ہو جائے گی استحسانا صحیح وَصَحَفِ النَّا لِي استحسانا اور صحیح ہے جوتے کے اندر یہ شرط یہ بے استحسانا اِنَّمَا يَجُودُ فِنَّا لِلِ تَعَامُلِ جائز ہے جوتے کے اندر تعمل کی وجہ سے لوگ اس طرح عادت جاری ہے لوگ آپس میں اس طرح کہ معاملات کرتے ہیں موچی سے جمڑا خریدتے ہیں تو کس طرح کہ اس شر پر ہی خریدتے ہیں کہ وہ کیا بنا کر دے گا اس سے جوتا بنا کر دے گا یا اس میں کیا لگا کر دے گا سسمہ لگا کر دے گا تو تعامل کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی فقہانیں ورنہ تو قیاس کے مطابق اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا جائز نہیں دیکھئے خود کہہ رہے ہیں والقیاس واللہ یجوزہ اور قیاس تو یہ کہ اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آئی بھئی سب کو دیکھئے بھئی بڑا تیارہ ایک ضابطہ لکھا ہے انہوں نے حاشیے کے اندر وہ بھی دیکھتی جئے تین نمبر حاشیے کے اندر چوتھی پانچویں سطر میں ہے فعورف من حذا مل گیا بھئی فعورف من حذا پس جان لیا گیا اس سے کہ کل شرط لائق تضیح العقدو کہ ہر ایسی شرط بھئی جس کا حق تقاضہ نہ کر رہا ہو وفیہ نقن للمشتری اور اس میں مشتری کا نفع بھی ہو وجرالعادت بشتراتیہ اور عادت بھی لوگوں کی جاری ہو اس کے شرط لگانے کی لوگ کیا کرتے ہیں وہ باملات کرتے ہوئے اس قسم کے شرط لگاتے ہیں وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنَ الْفُقَحَائِ اور فقہا میں سے کسی ایک نے بھی اس کا انکار نکیا ہو وَلَا يَقُونُ عَلَى مَنْعِهَا نَفْسٌ اور نہ اس کے منع پر کوئی نفع آئی ہو قرآن اور حدیث میں بھی اس کے ممانعات نہ ہو وَلَلْإِجْمَعُوا اور نہ ہی اس کے منع پر اجمع ہو فَهُوَ جَائِزٌ تو ایسی شرط لگانا جائز ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو تعامل کی وجہ سے جب عادت جاری ہو جائے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو ملتا ہے کہ لوگ شرط لگا کر کوئی باملہ کر رہے ہیں بے وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کوئی نفع تو نہیں آئی کہیں حدیث میں تو نہیں ممانعات اگر حدیث میں ممانعات آئی ہے پھر لوگوں کے تعامل کو نہیں دیکھا جائے گا پھر کیا قرار دیں گے تعامل کی وجہ سے جائز قرار دیں گے یہ تو پہلی شرطیں تھی جس میں مشتری کا نفع تھا اب ایسی مثال آ رہی ہے جس میں بائے کا نفع ہے یا اس شرط پر کہ وہ خدمت لے گا اس غلام سے بائے شہرن ایک مہینے تک بائے نے اپنا غلام بیچا مشتری پر لیکن شرط یہ لگائی کہ ایک مہینے تک یہ غلام میری خدمت کرے گا یا اس شرط پر خدمت طلب کرے گا اس سے بائے اس غلام سے کیا کرے گا تو بائے خدمت لے گا اس غلام سے بائے شہرن ایک مہینے تک اور یہ مثال ہے ایسی شرط کی جس کا عقد بھی تقاضہ نہیں کر رہا اور اس میں بائے کا نفع ہے تیسری کیا صورت تھی کس کا نفع ہو بھئی مبیہ جو مستحق ہے نفع کا او یعتقہو او یدبرہو او یکاتبہو یا اس شرط پر کے بمشتری اس کو آزاد کرے گا یا اس کو مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا یہ مثال ہے ایسی شرط کی جس کا تقاضہ عقد نہیں کر رہا اور اس میں مبیہ کا نفع ہے اس حال میں کہ مبیہ بھی کیا ہے اہل ہے استحقاق نفع کا نفع کا مستحق ہونے کا اہل ہے بھئی وَبَعِ عَمَتٍ إِلَّا حَمْلَهَا یہ بے بھی صحیح نہیں بھئی بانڈی کی بے کرنا اور اس کے حمل کا استثناء کرنا بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو بانڈی بیچی اور وہ حاملہ تھی تو یہ شرط لگائی بھئی بانڈی بیچتا ہوں جاوہ اس کے حمل کے حمل نہیں بیچتا میں یہ میرا ہی ہوگا تو یہ درست نہیں بھئی تو یہ بے بیسے وَبَعِ عَمَتٍ إِلَّا حَمْلَهَا بھئی اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے کہتے ہیں عطف على شرط لا يقتضیه العفدو اس کا عطف ہو رہا ہے شرط لا يقتضیه کس پر بھئی کہاں ہے یہ جی گزشتہ مطن کے اندر بھئی جو آیا تھا بِخِلَافِ شَرْطٍ بِخِلَافِ یہ شرط پر ہو رہا ہے عطف بِخِلَافِ بَعِ عَمَتٍ إِلَّا حَمْلَهَا تو وہ بیعت صحیح بخلاف کیوں کس کی بیعت باندی کی بیعت سوائے حمل کے یہ بیعت صحیح نہیں بھئی وَالْأَصْلُ ذابطہ اس کے اندر یہ ہے اَنَّا كُلَّمَا لَا يَسْحُ اِفْرَادُهُ بِالْآخْدِ لَا يَجُوزُ استِسْنَاؤُهُ مِنَ الْآخْدِ ذابطہ بتلا رہے ہیں بھئی کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں ہر ایسی چیز جس کو صحیح نہ ہو افراد بھئی اس کو علیدہ کرنا اس کو علیدہ جدا کرنا بِالْآخْدِ آقَد کے ساتھ جس کو علیدہ آقَد صحیح نہ ہو لَا يَجُوزُ استِسْنَاؤُهُ مِنَ الْآخْدِ تو اس کا آقَد سے استِسْنَاؤُ کرنا بھی صحیح بھئی حمل کی علیدہ بیعت صحیح ہے حمل کی علیدہ بیعت صحیح نہیں تو لہٰذا اس کا استِسْنَاؤ کرنا بھی آقَد میں سے صحیح نہیں ہے فَإِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الشَّئِ اس لیے کہ وہ چیز جس کو علیدہ آقَد کے ساتھ بیشنا صحیح نہیں وہ شیح کے توابے میں سے ہوتی ہے سمجھ میں آیا فَيَقُونُ دَاخِلًا فِي الْمَبِيعِ طَبْعًا لَهُ تو وہ مبیع کے اندر داخل ہوتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے فَاسْتِسْنَاؤُهُ مِنَ الْعَقْدِ شَرْطٌ لَا يَفْتَذِهِ الْعَقْدُ پس اس کا آقَد سے استِسْنَاؤ کرنا یہ ایسی شرط لگانا ہے جس کا آقَد تقاضہ نہیں کر رہا فَيَقُونُ مُفْسِدًا تو یہ کیا ہوگا تو یہ شرط مفسد ہوگی آقَد کے لیے سورة سمجھ میں آئے بھئی ذاتہ کیا بیان ہوا کہ کوئی ایسی چیز جس کا علیدہ آقَد کرنا اِساہی نہ ہو اس کو استِسْنَاؤ کرنا بھی صحیح حَمل کے علیدہ اس کا عقد کرنا صحیح نہیں بیچنا صحیح نہیں خریدنا صحیح نہیں تو اس کا استِسْنَاؤ کرنا بھی صحیح نہیں اس لئے کہ وہ توابع میں سے ہے وہ طبعاً اس چیز کے اندر خود ہی آ جائے گا جب باندھی بیچ رہے год تبعاً وہ حمل بھی کیا ہو جائے گا اسی کے اندر شامل ہوگا تو جب طبعاً اس کے اندر داخل ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں استثناء کے ذریعے اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو طبعا پہلے سی عاقت کے اندر داخل تھا تو یہ ایسی شرط لگا دی جس کا عاقت تقاضہ نہیں کر رہا بھئی وَإِلَنَّ اِرَوْزِ وَالْمَحَرَ جَانِ وَطَوْمِ النَّصَارَ وَفِطْرِ الْيَهُودِ إِلَّمْ يَعْرِفَ ذَلِكَ یہاں سے اب آپ بتلائیں گے آپ کو وہ صورتیں جن میں سمن معجل ہوتی ہے بھئی کبھی کبھار تو آپ بیع کرتے ہیں بھئی چیز خریدی اسی وقت کیا کر دیئے پیسے دے دیئے کبھی کبھار پیسے بعد میں دیئے جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی جب بھی عاقد کرو اس میں جب پیسے بعد میں دینے کی بات ہو عاقد کے اندر تیہ ہو رہی ہے تو متعین مدت ہونی چاہیے سمجھ میں آیا بھئی متعین ہونا چاہیے فلان وقت میں میں یہ پیسے رمضان شروع ہوگا بھئی پہلے رمضان کو میں دے دوں گا یا پہلے ہفتے کے اندر دے دوں گا یا فلان مہینے کے پہلے دن کو دے دوں گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو وہ دن وہ عجل متعین ہونی چاہیے اس کے اندر جہالت نہیں ہو ورنہ جھگڑا ہوگا بھئی اور ہر وہ بے جس کے اندر جھگڑا آئے جھگڑے کا خطرہ ہو وہ بے فاسد ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی کسی بے علن نیروز ہی والمہراجان بیشنا کسی چیز کا نیروز اور مہراجان تک بھئی یعنی سمن کے لئے نیروز اور مہراجان کو متعین کیا نیروز آج بھی ایران میں آپ سنتے ہوں گے نوروز بھئی نوروز کہتے ہیں بھئی یہ بہار کے اندر جب دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں تو آتش پرست اس وقت جشن منایا کرتے تھے ان کے عید ہوتی تھی بھئی سمجھ میں آیا اسی طرح وہ مہراجان جو ہے یہ خزاں کے اندر جب دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھئی تو یہ گرمیوں کے آغاز میں اور ایک تقریبا سردیوں کے آغاز میں یہ مناتے تھے بھئی ان کے عید یہ مجوسی جنہیں آج کل پارسی کہتے ہیں بھئی ان کے عید ہے بھئی اور اسی طرح بے کرنا بھئی نوروز اور مہراجان تک یہ بھی درست نہیں بھئی کیوں نہیں درست آگے اور بھی چیزیں آ رہی ہیں وَصَوْ مِن نَسَارَا اور عیسائیوں کے روزوں تک وَفِطْرِ الْيَهُودِ اور یہودیوں کے فطر تک یعنی جب ان کے روزیں پورے ہو جاتے ہیں ان کی عید آتی ہے تو اس وقت تک اس کو مدت متعین کرنا ایک شخص نے دوسرے سے چیز کری لی کہ میں پیسے کب دوں گا بھئی نوروز کے موقع پر دوں گا یا مہراجان کے موقع پر دوں گا یا عیسائیوں کے روزوں کے موقع پر دوں گا یا یہودیوں کی عید جو فطر آئے گی اس کے موقع پر دوں گا تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں بے فاسد ہو جائے گی اس لئے کہ یہ مسلمانوں کی مدتیں نہیں ہیں عموماً عادتاً مسلمانوں کو اس کا پتا نہیں ہوتا ہاں اگر پتا ہے متعین ہے دونوں کو پتا ہے تو پھر صحیح ہے پھر کسی قسم کی جہالت نہیں اور جھگڑے کا خطرہ نہیں اس لئے کہا اگر دونوں عقد کرنے والے نہ جانتے ہوں اس کو اگر جانتے ہوں تو پھر کیا ہے بے صحیح ہے وَقُدُومِ الْحَاجِ اسی طرح حاجیوں کے آنے تک بھئی کہ میں کب پیسے دوں گا جب حاجی آئیں گے وَالْحَفَادِ حَسَاد کا مانا کھیتی کا کٹنا بھئی کٹنا کھیتیوں کے کٹنے کے وقت میں کیا دوں گا آپ کو سمن کی ادائیگی کروں گا وَدْدِيَاس بھئی یا دیاس بھئی وہ کھیتی کا گاہنا بھئی وہ جو دانوں کو گھوسے سے الیدہ کرتے ہیں بھئی وہ مراد ہے بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی وہ مراد ہے آج کل تو بھئی ایک ہی دن میں کھیت کٹتا بھی ہے دانے بھی الیدہ ہو جاتے ہیں پیک بھی ہو جاتے ہیں بوریوں میں بند ہو جاتے ہیں اور منڈی بھی پہنچ جاتے ہیں قدیم زمانے میں بڑا لمبا عمل ہوتا تھا آج بھی بعض علاقوں میں اسی طرح ہے پہلے کھیت کٹتے تھے کئی دن لگتے کھیت کٹا پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے وہ جو کٹے ہیں مثلا گندم کے خوشے وغیرہ سارے ایک جگہ ڈال دیتے ہیں ذرا سخت سی زمین پر پھر اس پر بیلوں کو چلاتے تھے جانوروں سارا دن ادھر چکر لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں ہمارے ہیں آدمی لگے ہوئے ہیں تو اتنے رونتے تھے پاؤں کے نیچے وہ تو وہ دانے بھوس سے علیدہ ہو جائے کرتے تھے انہوں نے کیسے نکالیں بھئی دانوں کو تو وہ خوب چلاتے تھے ان کو صبح سے شام تک بھئی ایک ایک دو دو تین دن دن تک پھر اس کے بعد اب دانے علیدہ تو ہو گئے بھوس سے لیکن اکٹھے پڑے ہیں بھوس بھی ساتھ ہی پڑا ہے اور دانے بھی ہیں پھر وہ یوں کرتے تھے ان دانوں کو اٹھا وہ بھوس اور دانے سمیت اس کو اٹھاتے اور کچھ فاصلے پہ زور سے پھینکتے جاتے بھئی تو جو دانے ہوتے وہ سامنے اکٹھے سارے گرتے جا رہے ہیں اور بھوس کو ہوا ساتھ ایک طرف کر دیتی تھی بھئی پھر ادھر سے بھئی آپ بھی کچھ نہ کچھ بھوس باقی ہوتا تھا پھر اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں وہ باقی بچا وہ جو بھوس ہے وہ اسے علیدہ تو بڑا لمبا عامل ہوتا تھا آج کل تو مشینیں آگئیں بھئی ایک ہی دن جاتا ہے تو دیاس وہ اس کو کہتے تھے وہ جو دانوں کو بھوس سے علیدہ کرنے کا عامل جو ہوتا تھا جانور اوپر چلاتے تھے وہ بھئی گاہنا جسے کہتے ہیں ودیاس دیاس تک بھئی کھیتی کے گہنے تک والقطافی قطاف کا معنی ہے پھل چھننا بھئی درختوں سے پھل اتارنا درختوں سے پھل اتارنے تک میں آپ کے پیسے دے دوں گا بھئی جب درختوں سے کیا ہوں گے پھل اتریں گے جزاز جزاز کہتے ہیں بھئی یہ بھیڑ وغیرہ کے اوپر سے جو اون اتارتے ہیں سردیوں کے بعد بہار وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں اون اتارتے ہیں اور پھر اگلی سردیوں تک دوبارہ اون آ جاتی ہے اس پر تو وہ اتار کر دیش تو وہ اون اتارنے کے وقت آئے گا اس وقت میں آپ کو پیسے ادا کر دوں گا کہتے ہیں بھئی ان سمام صورتوں میں بے فاسد ہے بھئی کیا ہے ہاجیوں کی آنے کو مدت متعین کر رہے بھئی کھیتی کا کٹنا بھئی یہ ساری مجھول چیزیں ہیں ہاجی ایک ہاجی دس کے دن کے بعد ہی واپس پہنچ جائے گا دوسرا ہاجی ہج کے ڈیڑھ مہینے بعد آئے گا تو کوئی پہلے آرہے ہیں کوئی مہینے بعد واپس آرہے ہیں تو مدت متعین ہوئی یا مجھول ہوئی بھئی مجھول ہوئی یا اسی طرح کھیتی کا کٹنا ہے بھئی بھئی آج کٹنا شروع ہو گئیں تو بعض مہینے بعد جا کے پکتی ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے بیس دن پچیس دن مہینے کا تو آن فرق ہوتا ہے مختلف کھیتوں کے درمیان تو لہٰذا اسی طرح پھال چننے میں بھی اسی طرح بازوں کے پھل کیا ہوں گے ابھی پکنا شروع ہو گئے تو بازوں کے مہینے بعد پکیں گے باز کے ڈیڑھ مہینے بعد جا کے پکیں گے اسی طرح ان اتارنے میں بھی باز جلدی اتار تاخیر سے تو یہ متعایون نہ ہو تائیون ہونا چاہیے زابطہ وہی ہے جس میں جہالت اور جھگڑے کا خطرہ ہو تو پھر وہ درست نہیں بھئی تو کہتے ہیں حفاد حا کا فتحہ ہے دیاس دال کا کسرہ پڑنا قطاف قاف کے کسرہ جزاز بھئی یہ جزار نہیں ہے زا ہے دونوں جزاز جیم کا کسرہ القطاف جنی السمر عن الاشجار جنائج جنین یہ پھل چننا پھلوں کا چننا عن الاشجار درختوں سے والجزاز قطع صوف عن زہر الغنم وہ اون کا کاتنا ہے عن زہر الغنم بھیڑ بکریوں کے پوشت سے غنم میں نے بتلایا تھا شات اور غنم جس کا اطلاق بھیڑ بکری دونوں پر ہوتا وَيَقْفُلُ الیحا یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں بے اور کفالت کے اندر بھئے کے اندر تو ان مدتوں تک بے صحیح نہیں اگر سمن دینے کی یہ مدت متعین کی تو بے کیا ہو جائے گی فاسد لیکن اگر کفالت ان مدتوں تک کی تو کفالت صحیح بھئے کفالت کسے کہتے ہیں زمانت بھئی آپ سنتے ہیں یعنی زمانت ایک آدمی دوسرے کے پاس قرض لینے کیا وہ کہتا ہے بھئی میں تجھے جانتا ہی نہیں میں تجھے کیسے قرض دے دوں وہ کسی کو زامن لے کر آتا ہے لو بھئی یہ میرے زمانت دے گا یہ آپ کا جاننے والا وہ زمانت دیتا قرض حوالے کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھئی کفیل کہتے ہیں کفالت بھئی زمانت ان مدوتوں تب کفالت صحیح ہے البتہ بحث صحیح نہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی تو مثلا بھئی ایک آدمی دوسرے کے پاس قرض لینے گیا اس نے انکار کر دیا بھئی قرض میں نہیں دے سکتا میں تمہیں جانتا نہیں اب یہ دوسرے کو لے گیا کہ یہ فلان شخص آپ کا جاننے والا یہ مجھے جانتا یہ میری زمانت دے گا اور وہ زامن کیا کہتا ہے میں زمانت دیتا ہوں یہ کیا کر دے گا فلان مدت تک آپ کے پیسے اگر نہ دیئے مثلا یہ خاجیوں کے آنے تک تو میں ادا کر دوں گا یا میں اس کو آپ کے حوالے کر دوں گا یہ کہیں نہیں جاتا یہ ان مددوں تک زمانت صحیح ہے وجہ کیا بیعہ کے اندر آپ کہتے ہیں اتنی مدت میں جہالت صحیح نہیں اور یہاں پر کفالت کے اندر کہہ رہے ہیں جہالت صحیح کہتے ہیں بیعہ اس کی بنیاد ہے مماقصت پر تنگی پر بخل پر بیعہ کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ مماقصت اور بخل اور تنگی کرتے ہیں جبکہ کفالت کفالت کے اندر اگر اصل جو ہے یعنی دین اس کے اندر بھی جہالت ہو پھر بھی کفالت صحیح ہوتی ہے مثلا بھئی صورت مثلا یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض لے رہا ہے اس نے قرض سے انکار کر دیا آپ نے فوراں کہا بھئی میں زمانت دیتا ہوں اس کو قرض دے دو ابھی آپ پتہ ہی نہیں وہ کتنے پیسے مانگ رہا ہے کتنے کی زمانت دے رہے ہیں آپ بھئی لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے پھر بھی کفالت صحیح اگرچہ اصل کے اندر جہالت صحیح تو جو اس اصل کا وصف ہے یعنی مدت اس کے اندر بھی تھوڑی بہت جہالت ہو تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی کفالت کیا ضابطہ ہوا اصل یعنی دین کے اندر ہی جہالت کیوں نہ ہو پھر بھی کفالت تو جب اصل میں جہالت ہو تو پھر بھی کفالت صحیح لیکن بیٹھ کے اندر اگر اصل مجھول ہو تو بیت صحیح نہیں ہوتی سمن اگر مجھول ہو تو بیت صحیح ہے نہیں جب سمن مجھول ہے تو اس میں بیت صحیح نہیں تو اس کا سمن کا جو وصف ہے یعنی مدت اس کی جہالت کی صورت میں بھی بیت صحیح نہیں یہ معمولی جہالت ہے کفالت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو کہتے ہیں وَيَقْفُلُ إِلَيْهَا اَيْا اِلَحَادِهِ الْآجَالِ اور کفالت زامن بنے گا اِلَيْهَا اِلَحَادِهِ الْآجَالِ ان مدتوں تک اَيْجُوزُ الْكَفَالَتُ اِلَحَادِهِ الْاوقَادِ کفالت جائز ہے ان اوقات تک معمولی جہالت جو ہے متحملت وہ برداشت ہے فِي الْكَفَالَتِ کس کے اندر یعنی قابل برداشت ہے بھئی 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 انہوں نے کیا بتلایا اگر کسی نے نوروز مہرجان وغیرہ تک بھئی کی یا حاجیوں کے آنے تک یا کھیتی کے کٹنے وغیرہ تک ان صورتوں میں بھئی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اس لیے کیونکہ اجل متعین لیکن اگر اس مدد کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر دیا اجل کو ختم کر دیا تو کہتے ہیں بیعت صحیح ہو جائے گی یعنی پیسے عدا کر دیے بھئی دو آدمیوں نے بیعت کی تھی میں پیسے کس وقت دوں گا جب حاجی آئیں گے بھئی ابھی حاجی آنے کا وقت شروع نہیں ہوا حاجی آنا شروع نہیں ہوئے اس نے کیا کر دیا پہلے سے ہی پیسے دے دی کہتے ہیں وہ بیعت جو فاسد تھی صحیح ہو جائے گی البتہ امام زفر فرماتے ہیں نہیں بھئی ایک دفعہ فاسد ہے تو یہ دوبارہ صحیح نہیں ہوگی جبکہ دیگر آئیمہ فرماتے ہیں کہ بیعت صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ فساد کس کی وجہ سے آ رہا تھا کہ وہ اجل کیا تھی مجھول تھی تو اس کی وجہ سے جگڑے کا امکان تھا لیکن اگر اس مفسد کو ہم نے کیا کر دیا آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا آنے سے پہلے ہی ختم وَسَحَئِنْ أَسْقَتَ الْعَجَلَ اور صحیح اگر ساقت کر دیا اجل کو قبل حلول ہی قبل اس کے آنے کے اگر ان مجھول مدتوں کو ساقت کر دیا قبل حلول ہا ان کے آنے سے پہلے يَنْقَلِبُ الْبَعُ صحیحا تو بے کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی چلیے بس والا حضا والمراف واللہ علم بحقیقت الکلم